اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ سب ٹھک تھاک ہوں ہشباش ہوں آج ہم ایک بہت ہی مزیدار اور کوک سی ریسپی بنائیں گے آپ اسے ویچ کباب کہیں ویچ کٹلٹ کہیں چیزوں کی قوانٹیٹی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق میں نے اس میں لیے ہیں تین آلو ان کو بوائل کر کے میں نے میش کر لیا تھا آلو بوائل کرتے ہوئے اس میں تھوڑا سا نمک ڈال لینا چاہیے اسے اس کا تیز تھوڑا اور اچھا ہو جاتا ہے آلو کے ساتھ اس میں جائے گی بندگو بھی جسے میں نے قدوکش کر لیا تھا اور اس کے ساتھ اس میں جائے گی ایک قدوکش کی ہوئی گاجر اور ایک چھوڑے سائز کی شملہ مرچ جسے میں نے باریک چوب کر لیا تھا آپ اس میں اپنی پسند کی اور سبزیاں بھی ڈال سکتے ہیں جیسے مطر، سپرنگ انین یا جو آپ چاہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر اس میں مسالے ڈالیں گے مسالوں میں سب سے پہلے ہم نے ڈالا ہے زیرا پاودر اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے نمک ہسپے زائی کا ایک تی سپون کالی مرچ پاودر اب اسے بہت اچھے سے مکس کر لیتے ہیں آپ اسے زیادہ سپائسی بنانا چاہیں تو اس میں لال مرچ یا ہری مرچ باریک کٹ کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں کوٹنگ کے لیے میں نے لی ہے کچھی سوائیاں اور ان کا اچھے سے چورا کر لیا اور اس کے علاوہ لیا ہے میں نے ایک انڈا اب ہم کٹلٹس کو کوئی بھی شیپ دے کے انڈے میں ڈپ کریں گے اور سوائیوں سے ان کو کوٹ کرتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو فرائے کر لیں گے ان کو فرائے کرنے کے لیے اوائل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو ہم نے سوائیوں کی کوٹنگ کی ہے وہ بہت جلدی جل جائے گی اوبرال ہم نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے تھوڑی پڑی دیر بعد ان کو ہلاتے رہیں اور سائیڈ پلٹے رہیں آپ ان کو سوائیوں کے علاوہ بریڈکرم سے ساتھ بھی فرائے کر سکتے ہیں یا صرف آپ اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کریں وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے میں کچھ ایسے بناوں گی سوائیوں کے ساتھ اور کچھ صرف انڈے میں ڈپ کر کے فرائے کروں گی یہ دیکھئے بہت ہی اچھا سا گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اسے ڈی شوٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی آپ سے چاہتی ہوں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ